موسیقی بہت اچھے بنتے ہیں گھر میں تو یہ ہم نے ایک لک چکن لیا ہے اس کے ہم نے سلائسز کٹنگ کرا لیا ہے اب اس کو ہم ہیمر کی مدد سے پریس کر رہے ہیں تھوڑا تاکہ اندر تک جوسز جائیں اس کے ایسی کر کے ہم سب کر لیں گے پھر اس میں ہم سوس وغیرہ سپائس وغیرہ سب مکس کریں گے ون بے ون سب ایسے کر لیے گا چکن تھائی کے پیس بھی یوز ہوتے ہیں اس میں سب سے بیسٹ وہی ہوتے ہیں تھائی کے پیس لیک پیس پہ سے آپ اتروا لیں وہ یوز کریں آپ تو وہ اس میں ذائقہ زیادہ اچھا تھا وہ جوسی بھی بنتا ہے بہت تو مجھے نہیں ملا تھا تو میں نے چکن بریسٹ پیس لے لیا تھا تو اس سے ہی بنایا ہے اس سے بھی ماشاءاللہ بہت زبردست بنے ہم نے کھائے روزے میں بہت مزے کے لگے تھے یہ دیکھیں ہمارا چکن یہ ہو گیا ہے کمٹیٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا زبردست ہوا ہے اب اس کے اندر ایک کپ دائی اچھی سے پھٹی ہوئی بلکل پلین اگر ہاتھ سے نہیں پھٹ پا رہے ہیں آپ تو جوسر میں کر لیے گا بلکل دانہ نہیں چاہیے اس کے اندر لسنہ درکہ پیسٹ ویسے میں لسنہ درکہ پارڈر بھی ڈالتا ہے لیکن میں نے پیسٹ ڈالا ہے نمک حسبیزائی کا کالی مرش پارڈر 1 تی سپون 1.5 تی سپون لال مرش پارڈر 1 تی بلے سپون لیمن جوز ایک ادت اس میں سویا سوچ جائے گا 2 تی بلے سپون اس کو آپ ہاتھ کی مدد سے اچھا سا مکس کر لیں ایک ایک پیس میں اچھے سے یہ مسالہ چلا جائے اور اس کو پوری رات کے لیے آپ رکھ دیں اوور نائٹ تاکہ آپ کو دوسرے دن یہ جوسی اور اچھے سے ملیں آپ کو ویسے دو تین سے چار گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں اگر آپ امرجنسی یہ بنانے ہیں آپ کو تو دو سے تین گھنٹے میں آپ کا یہ ہو جائے گا لیکن پوری رات آپ رکھیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے یہ اچھے سے اس کو لگا لیں اوپر نیچے پلٹ پلٹ کے پیسز کو چکن بھی سوچ رہی ہوگی میں کدھر آگئی میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے پہلے مجھے کوٹا پھر مجھے مسل مسل کے مسالے لگایا جا رہے ہیں کوٹنے کے بعد کہتے ہیں زخموں پہ نمک چھڑکیا جا رہا ہے ان کے اب ہم اس کا یہ میدے والا اس کا وہ تیار کر لیتے ہیں اس میں ہم نے چار کپ کے نامے میدہ ہے اور ایک کپ کون فلا رہے ہیں یہ نبیہ ہیرہ میرے ساتھ کر رہی ہیں یہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ڈالیں نمک ڈال دیا ہم نے اور اس میں لال مرش پورڈر اور کالی مرش پورڈر یہ بھی ڈال دیا ون ون ٹی سپون اس میں لسن پورڈر ادرک پورڈر ون ون ٹی سپون اور چگن کیوپس ایک اس کا بھی آپ چورا کر کے اس میں ڈال دیں جب میں ریسپی بنا رہی ہوتی ہوں تو یہ دونوں میرے ساتھ ہوتی ہیں کبھی کبھار اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کریں سب ہم کریں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں ان کو نہیں دیتی ہوں کہ میں خود کرلوں گے آپ پھٹ جائیے کیونکہ میسی بہت ہو جاتا ہے پھر بچوں کے ساتھ اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں تاکہ جو سپائس آپ نے ڈالے ہیں وہ ہر ایک کونے میں چلے جائیں جب آپ چکن اس میں ڈالیں گے تو چکن پہ اچھے سے لگ جائیں یہ ہم ون بائی ون سب چیزیں تیار کر کر کے ایک سائٹ پہ رکھتے جا رہے ہیں تب ہم فرائی کریں گے تو ہمیں ہر چیز ہمیں پہلے سے تیار ملے گی یہ ہم اس کا سوز بنا رہے ہیں مایو لیے ہم نے ایک کپ یہ ہے مسترڈ پیسٹ یہ فریج میں رکھا تھا یہ تھوڑا جم گیا یہ نکل نہیں رہا میں اس کو جب ہلاؤں گی تب یہ نکلے گا کوشش کر رہی تھی یہ نکل جائے نہیں نکلا پھر میں نے خوب اچھے سے ہلایا پھر جا کے یہ نکل ہے تو ون ٹی سپون آپ یہ ڈال دئیے گا اس کے بغیر کیف سی کمپلیٹ نہیں ہے اس سے ہی اور اچھا ذائقہ آتا ہے اور یہ چھلی گارلک ساس ہے یہ ہم ڈالیں گے ہاف کپ یہ گارلک مایو ہے یہ دو ٹی بلے سپون ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے یہ بھی ریڈی ہے ہماری اس کو بھی ہم سائٹ پہ کر دیں گے یہ تھوڑا مجھے کم لگ رہا تھا لیکن یہ ہاف کپ بھی ہے آپ یہ نہیں سوچے گا ہاف کپ میں نے پہلے ڈال دی پھر میں اور ڈال رہی ہوں نہیں یہ ہاف کپ ہے پہلے میں نے کم ڈالی تھی میں نے سوچا تھا شاید یہ ہو جائے گا لیکن وہ ہوا نہیں تھا روزہ تھا میں چکے بتا دی تھی اسی ٹائم پہ تو میں نے آئیڈیا لیا کہ یہ ہاف کپ ہی جائے گا اس کے اندر اب یہ ہم سیلیڈ بنا رہے ہیں کریمی سیلیڈ یہ ہم نے ہاف کیبیج لیا سمجھیں آپ ہاف کپ کیبیج باریک کا ٹی وی بلکل اور اس میں ایک کپ حلی کریم کا پیکٹ ہے چھوٹا والا پیکٹ جو کریم کا آ رہا ہے ابھی وہ پیکٹ پورا جائے گا اور اس میں ایک ٹیبل اسپون ہم نے چینی ڈال دی ہے اس میں ایک کپ مایو جائے گی سمپل والی مایو اس کو بھی آپ میکس کریں اچھے سے اور اس کو بھی آپ سائٹ پہ لگا دیں ڈبے سے کریم نکالنا بہت مشکل ہے بچے ایک سائٹ پہ ہو گئے ان کو چینی مل گئی وہ چینی کا کپ لے کے سائٹ پہ نکال گئے وانا وہ بھی ساتھ میں ہی تھے یہ نبیہ کو چش کر رہی ہیں فل کے ایک ایک اس میں سے ڈروپ نکل جائے کریم کا یہ تیار ہے آپ یہ ہمارے برگر ہیں ایک پہ مایو لگائیں گے ایک سائٹ پہ اور ایک سائٹ پہ کیچپ لگائیں گے چلی گھالک ساس ایسی ہم سارے پیس تیار کر لیں گے ہمارا چینل پسند ہے اس کو لائک کمنٹس اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریے گا فیملی فرنٹس اب میں اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ یہ ریسی پیٹ ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کی کیسی بنی ہے اب یہ میدہ لیا ہے ہمیں اس میں ہم یہ جو چکن میرینیٹ کر کے ہمیں رکھا تھا تو اس کو ہم اچھے سے اس کے اندر ڈال کے گوند لیں گے تاکہ مسالہ رس بس جائے اس کے اندر اچھے سے بہت اچھے سے بڑا آپ پیالہ لینا ہے جسے ڈبا یا بڑا لینا ہے کچھ بھی جس کے اندر کھلا ہو بلکل آرام سے آپ پیس کو مکس کر سکیں اچھے سے ایک منٹ تک آپ اس کو کرتے رہیں تاکہ اچھے سے اس میں یہ لگ جائے پھر آپ اس کو پانی میں ڈپ کریے گا انڈی بھی لے سکتے ہیں آپ لیکن کیف سی والے پانی ہی ڈپ کرتے ہیں اس کو اچھے سے آپ نے مسل لیا ہے میں دے کے اندر آپ اس کو آپ پانی کے اندر ایک ڈپ دیں گے اور پانی نکال لیں گے اچھے سے لٹکا کے اس کو اور پھر آپ اس کو واپس ڈرائی انڈینئر میں ڈالیں گے پھر اس کو ڈرائی اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو میکس کرنا ہے تیس سیکنڈ تک ایسی ون بائی ون آپ سارے سٹیپ کرنے ہیں اور ون بائی ون چکن اسی طریقے سے کر کے اس کو فرائی کرنا ہے یہ ہو گیا اس کو جھاڑنے اچھے سے جتنا نکلتا ہے جھاڑنے سے آپ جھاڑ لیں اس کا پھر اس کو فرائی کریں آئل تو خراب ہوتا ہے ہمارا لیکن وہ ہے نا مزہ لینا ہے تو پھر تو کچھ کرنا ہے نا پھر یہ ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے بھر اس میں آپ ڈال دیں پانچ منٹ کے نہیں میں نے اس کے کور کر دیا تھا تھوڑا اندر تک کا یہ پک جاتا ہے پھر آسانی سے ہلکی آج پہ میں نے یہ بنایا ہے بلکل یہ ماشاءاللہ بہت کرسپی ہو گیا ہے بہت مزے کا بنا تھا آپ ٹرائی ضرور کریے گا ایک سائٹ سے اچھے سے کر لیے گا جب کلر ایک سائٹ سے آج ہے تب آپ دوسرا سائٹ پلٹیے گا اس کا فوراں ڈالتی ہے آپ اس میں چمچ نہیں چلائیں گی کچھ نہیں کریں گی اس کو چھوڑ دیں گی پانچ منٹ کور کریں گے اس کے بعد آپ ہٹائیں گی ڈکن اور آپ اس کو ایسے ہی رکھنا ہے جب یہ ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائے تو آپ دوسرے سائٹ سے اس کو گولڈن کر لیے گا ایک کرسپی سا اور بہت جوسی سا بہت مزے کا بنتا ہے ابھی چکن بہت چھکنے لگ گئی ہے مجھے نکال لو میں تیار ہوں بس بہت ہو گئی آپ لوگ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ تو بے فکر ہو چکن ہم آپ کو نکال رہے ہیں اور پھر ہم اس کو کھائیں گے مزے لے کے یہ ہم نے دوسرا پیس بھی ڈال دیا ہے ساتھی کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا تھا ازان ہونے والی تھی بس پانچ سے دس منٹ باقی تھے تو میں جلدیل دین کو کر رہی تھی روزے میں آج ہم نے یہ ہی رکھا تھا ہم نے افتاری نہیں بنائی تھی آج ہم نے یہ ہی بنایا تھا یہ ریڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت کرسپی بنا تھا میں آواز نہیں سنا سکی آپ کو اب ہم سلائس اٹھایا ہم نے برگر کا نیچے والا اس پہ ہم نے یہ رکھا ہے چکن اور اس پہ سیلیڈ ڈالی ہی ہم نے کریمی سیلیڈ جو بنائی تھی اب اس پہ ہم سوس ڈالیں گے اور دوسرا پیٹی اس پہ رکھ دیں گے یہ ہمارا زنگر تیار ہے ماشاءاللہ کرسپی والا تو آپ کو ہمارا چینل کیسا لگا لائک کمیٹ ضرور کریے گا ریڈی یہ ریڈی ہے ہمارا ماشاءاللہ سے آپ دیکھے گا اصل میں بیچ میں پوال آ گئی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ٹرائی ضرور کریے گا آج میری بڑی ننکے سے بھی افتاری آئی تھی جو کہ جدہ میں ہوتی ہیں تو یہ جدہ سے نہیں آئی تھی میری جیٹ ہیں ان کے تھرو آئی تھی یہ اللہ حافظ